اللہ اپنا تعریف کراتا ہے نا پورے قرآن میں تعریف کراتا ہے اے میں سور حدیث کا شروع پڑھتا ہوں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم میرے بندو لندن والو نہ پڑھو میری تصویح مجھے کیا فرق پڑھتا ہے کل کائنات میری تصویح پڑھتی ہے میں عزت و حکمت والا لہو من فی السماوات والارض میں زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یومیت زندگی موت کا مالک اللہ علیہ کل شیح قدیر ہر چیز پہ قادر اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے اس دعوے کے لئے پہلے دلیل لاتا ہے دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے دلیل پہلے لارہا ہے کہہوالاول والآخر والظاہر والباطن تیرا رب اول اول کا کیا مطلب کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں کہیں سے شروع نہیں ہوتا والآخر کوئی دی انڈ کوئی نہیں کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا ابتدا سے پاک انتہا سے پاک والظاہر سب سے بلن اس سے اوپر کچھ نہیں والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں ان چار لفظوں کو میرے نبی نے اللہمہ انتا الاول فلیس قبل کشی تو اول تس سے پہلے کچھ نہیں وانتا الاخر فلیس بعد کشی یا اللہ تو سب سے آخر میں تیرے بعد کچھ نہیں وانتا الظاہر تو بلند ولیس فوق کشی تیرے اوپر کچھ نہیں وانتا الباطن اور تجھ چھپا ہوا فلیس دون کشی تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو جب 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 چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو تو دعویٰ کیا کہا کہو والاول والاخر والظاہر والباطن میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن کوئی اللہ کے سوا دکھا دو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو نہیں ہے نہیں ہے ہل تعلم لہو سمیعہ ہے کوئی تیرے رب کی مثال ہل تعلم لہو سمیعہ یو رب والو بتاؤ ہے کوئی تیرے رب جیسا ہل تعلم لہو سمیہ عشیہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ ساؤت نورت امریکہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ آسٹریلیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ افریقہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیح دوں اپنا میرے جیسا ہے نہیں تشبیح کیا دوں میری مثال کوئی نہیں ہے لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے سنو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمٍ ہر چیز کے علم تیرے رب کے پاس ہے میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا شاہد تھا کہ جو منزل اللہ تمہاری تیہ کرے وہ اپنی منزل بناؤ جو راستہ اللہ تمہارا تیہ کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ پھر جو کہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے کسی سے پوچھنا پڑے آپ لوگ انہوں راستہ نہیں دیکھ لے تو آپ کو رہبر ملے نیویگیشن وہ آپ کا رہبر ہے وہ غلط لے جائے وہ غلط چلتے جاؤ گے کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے تمہیں راستہ پر چلائے تمہیں اپنے مولا سے ملائے تمہیں اپنے اللہ سے ملائے اور اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا ثم تخیر العرب فاختار مدر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مذر کو چنا ثم تخیر مدر سارے مذر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش قریش کو چنا ثم تخیر قریش فاختار حاشم پھر سارے قریش میں سے حاشم کو چنا میرے نبی کے پردادا ثم تخیر بنی حاشم پھر حاشم کی نسل کو دیکھا فاختار نہیں تر اللہ نے مجھے چنا انا خیرکم ابن و نفسا میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں کوئی ایسا نہیں جس کا نصب آدم تک جائے یہ میرا حبیب ہے جو ایسے جو اللہ نے چنا آپ کو وجود میں آنے کے لیے دس ہزار سال چاہیئے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسس ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے اس پروسس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے دس ہزار سال اللہ نے کائنات کو کھمایا 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 حبیب لانا ہے حبیب اللہ کو لانا ہے محمد احمد کو لانا ہے حاشر اور عاقب کو لانا ہے فاتح و خاتم کو لانا ہے عبدالقاسم طاہ یاسین کو لانا ہے مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے شاہد حادی کو لانا ہے مسمیل متغفر کو لانا ہے رحمت اللی العالمین کو لانا ہے کافتا للناس بشیر و نذیرہ کو لانا ہے کل کائنات کے انسان و جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے اور اپنے حبیب کو لانا ہے تو یہ وقت لگنا ہی تھا لگنا ہی تھا ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار 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 نہ ماں نے ایسا جنہ نہ ماں ایسا جن سکتی ہے و احسن منکہ لم ترقبت عینی قربان جاؤں حسان کے دو شہر پر آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا و اجمل منکہ لم تلدی نساؤ اور آپ جیسا آلی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے میرے محبوب کو دیکھتے ہیں تو دل چیر کے گٹس جاتے ہیں اللہ کے حبیب 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 اللہ خلیل خلیل بی اللہ نکہا حبیب بی کہا کلیم بی کہا محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طاها یاسین شاہد مبشف نذیر داعی الاللہ سراج منیر هادي مہدي هادي مہدي مزم المدخر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصیب بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لليب بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکة بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عبید بن الدعاق بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحل بن ارعواء بن عيبی بن زیشان بن عسر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عبا بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ایبراهیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخ شام بن سام بن لوح بن لامن بن متوشاله بن ادريس بن ير بن ملها الایل بن قینام بن آنوش بن شیس بن آدم آلیه الصلاة والسلام وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِلِدِ النِّسَاءُ پر آپ کو لانا چاہتا ہے خود تو آنی سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور وہ نور سے بنے ہم خوک سے بنے ہمارے لئے ہم میں ایک منمونہ ہونا چاہیے من انفسکم اللہ قرآج سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو بلایا باہر سے نہیں لایا جمال دیکھو جلال دیکھو حسن دیکھو بول دیکھو فی سوت ہی سہل آپ کی آواز میں کشش رول اور جادو اور سہر اور مٹھاس دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو سہر حلال میرے نبی نے فرمایا اِنَّ مَنِ الْبَيَانِ الْسَحْرَا کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر رہتے ہیں تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو اے یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے